پشاور میں بھی ریبیز ڈے پر زلہ انتظامیہ کی طرف سے ووک ہوئی پشاور سے عظم رحمان کی ریپورٹ دیکھتے ہیں دنیا پر میں آج انٹرنیشنل ریبیز ڈے منائی جا رہا ہے ریبیز کی روک تھام کے لیے پشاور میں بھی آگائی ووک کا اتمام کیا گیا جس میں اسسسٹنٹ کمیشنر سارا رحمان نے بتایا کہ زلہ انتظامیہ ریبیز کی روک تھام کے لیے مفت ویکسینیشن کر رہی ہے ہماری جو دپارٹمنٹس ہیں وہ فری ویکسینیشن کرتے ہیں ڈاگز کی جن کی پیٹ آنیملز ہوں باقی آپ کو پتہ ہی ہے ٹی اے میں جو ہے سٹری ڈاگز کی وہ بھی کرتے ہیں ریموبل بھی کرتے ہیں دریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محصوم شاہ کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر پانچ سے چھے کتے کے کٹنے کی کیسز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ریبیز پھیل رہی ہے نام علی ہمارے اوپیڈی میں جو کیس آتے ہیں اس میں ڈیٹا آتا ہے کتے ڈاگ بائٹ کا پانچ سے ڈیلی آ رہے ہیں تو اس کو جب مٹلپلائے کریں گے تو سیکڑوں میں سلزہ چلا جائے گا تو میرا خیال اس کا سب سے آئیڈل سلوشن یہی ہے گو فور ویکسینیشن واق میں مختلف شعبہ آئے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی کیمئرمن سعید دفتر کے ساتھ عظم ریمان آئی نیوز پشاور